اسلام علیکم ایوریون ڈیئر فینڈز امید ہے آپ سب لوگ حریت سے آنے آلے ہو اچھے ڈیئر فینڈز آج بڑے عرصے بعد ہمیں ایک موقع ملے مری ٹو سوری مری ٹو نہیں راول پنڈی ٹو مری ٹریول کا سو کافی جنہوں بعد آج ہم یہ ایک اپیسوڈ آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ڈیئر فینڈز یہ آپ کو سامنے وہ جو بارکہ ہوئی پروجیکٹ تھا وہ دکھائی دے رہا ہے اصل میں مجھے بھی ریسینٹلی بورٹ سارے کومنٹس دیکھنے کو مل رہے تھے کہ رستوں اگرہ کی کیا سیچویشن ہے پتہ نہیں بھائی کو کیوں ایسا لگا کہ رستے بند ہیں تو وہ کومنٹ مجھے دیکھنے کو ملا اور میں اپنے کسی سلسلے میں اپنے کسی کام میں راول پنڈی آیا تھا تو ہمیں سوچا جاتے ہوئے میں اپنی یوٹیوب آڈینس کو مری کے ریلیٹڈ گائیڈ کر دوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ جو بارکو پروجیکٹ ہے یہ دکھانے والوں کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹورسٹ کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا سنو فال کے دنوں میں اور اس کے علاوہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے مری کے اندر ٹورسٹ کا کافی زیادہ رش چل رہا ہے تو اس سلسلے میں کیا سیچویشن ہے کیسے جو ہے وہ ہم اس بارکو پروجیکٹ سے جو ہے وہ ایزیلی گزر سکتے ہیں ہمیں تاکہ رش کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ان سب چیزوں پہ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ مری کی جو رستے میں خوبصورتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر ہونے والی ہے اس رستہ جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں مری پہنچنے کے لیے وہ ایکسپریکس وے نہیں یوز کرنے والے جو کہ ہمارا اپنا روڈ ہے جیٹی روڈ ہے جس روڈ پہ میں رہتا ہوں وہ ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا یہ برکو ایک بہت بڑا سٹاپ آپ اسے کہہ لیں یا سٹی کہہ لیں یہاں پہ شام کو بہت زیادہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا بہت ہی زیادہ جس سے ٹرافک جو ہے وہ جیم ہوتی تھی اور جو ہماری آڈینس ہے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا سو اس تلسلے میں گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا کہ ڈائریکٹ جو مری والی گاڑی ہیں جو بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کئی دفعہ مجھے یہاں سے راول پنڈی ضروری کام کے لیے جانا ہوتا تھا تو میں دوپہر میں مری سے چلتا تھا لیکن یہاں پہ برکو میں اتنی زیادہ رش ہوتی تھی جس کی وجہ سے میری شام یہاں پہ ہو جاتی تھی اور وہ کام مس ہو جاتا تھا اور مجبوراں پھر واپس مری میں نہیں سوری راول پنڈی میں ہی رہنا ہوتا تھا دیئر فرنڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری مری جو ہے نا وہ تحصیل ہے اور راول پنڈی جو ہے اس کا ڈسٹرک ہے سو ہمیں اپنی ڈسٹرک سے کوئی اگر کام ہوتا ہے تو پھر تحصیل سے جو ہے وہ ڈسٹرک میں آنا پڑتا ہے یہ پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ نے ڈسین دیا تھا کہ مری کو بھی ڈسٹرک کا درجہ دیا جائے تو لیکن وہ نوٹس جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اب مری جو ہے وہ ڈسٹرک نہیں رہا میں بھی سک میں ہوں کہ مری ڈسٹرک نہ رہے اس کی وجہ یہ ہے میری جو سوچ ہے کہ دیکھیں نا تحصیل جتنا کما کے دیر ہی ہے پاکستان کو یا جتنا ٹیکس پے کر یہ تحصیل اتنا ڈسٹرک نہیں کر سکتا دیکھیں مری ہے ہی چھوٹی سی نہ کوئی انڈسٹری نہ کوئی فیکٹری تو ایسا ایسا ہی تنگ نہیں ہونا چاہیے مری تحصیل کے درجے پر ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ نا ایوننگ میں بہت زیادہ رش ہو جاتا تھا تو حکومت نے ایڈسین لیا کہ مری کی جو گاڑی ہیں وہ ڈیریکٹ اوپر سے جو ہے وہ چلی جائیں اس لیے یہ بائی پاس بنانے کی کوشش کی گئی جس کا کام الحمدللہ کافی حد تک ہو چکا ہے یہ دو دفعہ تو گر بھی چکا ہے کافی زیادہ یعنی نقصان بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملے سو آپ اب دیکھ سکتے ہو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی زیادہ اس کا کام ہو چکا ہے تھوڑا سا بس اینڈ سے رہ گیا جو آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا جو آتے ہیں میں نے اینڈ پہ کام دیکھا وہ بھی امید ہے کہ ایک سے دو منت میں بلکل کلیر ہو جائے گا یہ بلکل ہم اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جب بن جائے گا نا تو ہمارے ٹورسٹ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو یہاں پہ ان کو رش دیکھنے کو مل رہا ہوتا تھا اس سے ان کی جو ہے وہ جان چھوڑ جائے کرے گی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اینڈ سے اس کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اور ابھی بھی اگر آپ کو رش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ایوننگ میں کرنا پڑتا ہے ایوننگ میں اسلام آباد سے اوڈینس سے جو ہے وہ اپنے آفیس سے فری ہو کے جو ہے وہ یا تو مری اپنے گاؤں کے لیے جا رہی ہوتی ہے یا تو مری اپنے گھر کے لیے جا رہی ہوتی ہے ارد گرد کے لوگ یہاں پہ اس لیے بہت زیادہ شام میں رش کریئٹ ہو جاتا ہے سو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مری آتے ہیں تو ایسا ٹائم چوز کریں کہ آپ کو یہاں سے گزرنے میں شام نہ ہو ابھی دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے سو ایسی لی ہم گزر پا رہے ہیں بکایا اس سے آگے جو مری کی خوبصورتی ہے یار وہ میں آج بہت خوش ہوں کتنے دنوں بعد کیونکہ میں آپ کو ایسا ویلوگ پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں جب ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا یہ یوٹیوب جب میں نے یونیورسٹی نہیں جوائنگ کی تھی سو اس ٹائم پر میں کافی زیادہ ایسے ویلوگ آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا تھا کیونکہ میرا راول پینڈی آنا جانا زیادہ ہوتا تھا لیکن اب یونیورسٹی جوائنگ کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا دیکھیں دیکھیں دیئر فرنس یہاں سے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا کام جو ہے وہ بکایا رہ گیا ہے یہ اس کا اینڈ ہے یہاں سے یہ جو پل ہے نا یہ فلا سے آکے نیچے زمین پر برابر ہوگا تو بس یہ اینڈ سے ہی تھوڑا سا اس کا کام رہ گیا ہے امید ہے یہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ کام رہ گیا ہے جسٹ اور اللہ سے دعا ہے جلد یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہمارے ٹورسٹ کے لیے بہت ساری آسانی پیدا ہو جائیں مری آنے کے لیے دیکھیں یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا بس اچھا دیئر فرنس پچھلے کلپ میں تو میں نے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کی مری آنے کے لیے اب ہم مری کی خوبصورتی مری کے رستے میں جو خوبصورتی آنے والی ہے اس پہ ڈسکیشن کرنے والے ہیں یقین کریں کہنا چاہوں گا اتنی بڑی بڑی پہاڑیوں اور نہ تو وہاں پہ کچھ ویو اگرہ دکھنے کو ملتا ہے جنگل سے ہی ہے لیکن یہ جو جیٹی روڈ ہے اچھا دیئر فرنس جیٹی روڈ پہ ہمارا جو ہے وہ سفر سٹارٹ ہو چک ہے اسلام آباد سے مری کے لیے اس ٹائم پہ میں مری کا جو ٹول پلازہ ہے سترہ میل جسے کہا جاتا ہے وہاں سے جو ہے وہ آگے موو کر رہا ہوں بیر فرنس کوئی بھی رش کا دن ہوتا ہے جیسے عید کے دن ہوتا ہے عید کے فرسٹ تین دن یہاں سے ٹول پلازہ سے گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے کیونکہ مری میں اتنا اچھا پارکنگ سسٹم نہیں ہے گاڑیاں اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر مری میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی اس ٹول پلازہ پہ ان کو روکا جاتا ہے اور یہاں سے بچارے ٹورسٹ واپس جا رہے ہوتے ہیں آج کل مری میں ہمیں کافی زیادہ رش دیکھنے کو ملتا رہتا ہے جیسے کہ آپ آج میں مری جائے رہا ہوں تو آج بھی چل کے میں آپ کو رش دکھاؤں گا کہ کتنا زیادہ ہمیں رش دیکھنے کو مل رہا ہے سو اتنا رش نہیں ہے کہ گاڑیوں کی جگہ کم ہو جائے یا پارکنگ میں جگہ کم ہو جائے سو اتنا زیادہ رش نہیں ہے سو اگر اتنا زیادہ رش ہوتا تو یہاں سے ہی گاڑیوں کو واپس کیا جاتا ہے اچھے دیئر فینڈز میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایکسپریکس وے اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا کہ ہمارا یہ جیٹی روڈ خوبصورت ہے یہ پتہ نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں میں جیٹی روڈ پہ رہتا ہوں شاید میں اس لیے نہ کہہ رہا ہوں لیکن ایکسپریکس وے جلدی جلدی میں بنایا گیا ہے ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی نا کہ یہ ایکسپریکس وے تو ہے ہی نہیں ایکسپریکس وے اس کے ٹیسٹ جو ہوئے ہیں اس میں سے یہ پاس ہی نہیں ہوا تو یہ بس جیسے نام ہے ایکسپریکس وے کا لیکن ہمارا جیٹی روڈ جو ہے وہ بہت بیست ہے بہت ہی زیادہ بیست ہے یہ تھوڑا لمبا ضرور ہے اس میں جو ہے وہ چڑھائی یا سلوپ کم کرنے کی وجہ سے اس کو تھوڑا لمبا بنایا گیا ہے لیکن ایکسپریکس وے سے میں کہنا چاہوں گا یہ کہیں درجے جو ہے وہ بہتر ہے اچھے دیئر فینڈز جیسے ہم لوگ اپنا ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو ہمیں مری کی جو خوبصورتی ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اچھے یہ مجھے یہاں پہ اسلام آباد کے سترہ میل کے جو سکائے ہے اس پہ کلاوڈز دکھائی دے رہے ہیں ایسا مری کا جو ہے وہ بیسیکلی مجھے مری سے ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ مری میں جو آج ویدر ہے وہ کلاوڈی سا ہونے والا ہے شاید ہمیں فوق بھی دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ شاید ہمیں بارش بھی دیکھنے کو ملے کیونکہ یہاں کا موسم جب ویسا ہوتا ہے پھر مری کے حالات کافی زیادہ خراب ہی ہوتے ہیں میں اس سے پہلے آپ کو کئی ویلوگز جب ہم نے شروع میں یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا جب مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں میں آپ کو یہ تو ریکمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ چل کے میرے وہ ویلوگز دیکھو میں جلدی کبھی فری ہوتا ہوں تو میں ان کو ڈیلیٹ کروں گا یوٹیوب سے کیونکہ یار مجھے اس ٹائم پہ بات کرنی نہیں آتی تھی لیکن اب ہستہ ہستہ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ کافی سارے باتیں کرتے کافی سارے ڈسکیشن کرتے اب تو مجھے اپنی یوٹیوب فیملی سے اتنا زیادہ پیار ہو چکا ہے کہ کسی دن اگر ہم ویلوگ نہیں پروائیڈ کرتے تو دکھ ہوتا ہے کہ آج آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوگے میں ہنڈرٹ پرسنٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں روزانہ کی بیس پہ آپ کو انٹرین کر پاؤں گائیڈ کر پاؤں روزانہ کی بیس پہ آپ کو ویلوگ پروائیڈ کر پاؤں دیکھیں یار کتنی خوبصورت یہ روڈ انگریز زمانے میں بنائی گئی ہے بہت پرانی روڈ آئی بہت پرانا نقشہ ہے اسی کو بار بار جو ہے وہ امپروو کیا جاتا ہے یہ پرانا نقشہ ہے میرے تو سننے میں آئے یہ اتنا پرانا نقشہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کا یہ جو ہے اس پر پتھر والی روڈ ہوتی تھی یعنی پتھر جوڑ کے ایسے جو ہے وہ پکی روڈ نہیں ہوتی تھی کچھی روڈ ہوتی تھی جس میں سے وہ دوسری جو گدہ گاڑی ویگرہ یہ وہ آتی تھی مری سے اور آول پینڈی اور کشمیر آگے جاتی تھی اتنی پرانی یہ روڈ ہے ایسے میرے سننے میں آیا اور ڈیر فرنس اس کے علاوہ نا الحمدللہ یہاں پہ مری میں کافی زیادہ امپروومنٹ بھی ہو گیا یہاں پہ ایک پارک تھا جو کہ بن پڑا بن پڑا ہوا تھا کافی زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا تھا لیکن الحمدلہ میں اپنی گورنمنٹ کا تھانکس کہنا چاہوں گا جنہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کو واپس ری بیلڈ کیا میں جب چھوٹا آتا تھا نا ہر نیوئیئر پہ ہم لوگ جو ہے وہ گھومنے آتے تھے تو اس پارک میں ضرور آتے تھی آگے آنے والی یہ اس پارک میں ہم ضرور آتے تھے لیکن جب سے میں نے یونیورسٹی جوائن کی نا میرا تو لف بن گیا پروگرامنگ میں تو جسٹ انجوائیمنٹ میرے ہی جو ہے وہ پروگرامنگ ہے دیکھیں پروگرامنگ کتنی زبردست چیز ہے یار ہم جو ہے وہ سوفٹ میں لکھتے اور اس سے ہماری ہارڈ سے کوئی مشین کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے میں نے کافی سارے پروجیکٹ بنائیں لیکن میں نے آپ سے ابھی تک شیئر نہیں کیے کیونکہ میں اپنا کونٹینٹ کچھ اور سمتا ہوں انشاءاللہ میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا میں نے نا ایک سیچورٹی سسٹم بنائے اگر بندہ اس کے پاس آتا ہے نا تو وہ اپنے اس کے اندر جو میں نے سوفٹ ویئر لکھا ہے اس سوفٹ ویئر کی وجہ سے نا وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ بیل بجاتا ہے الارم بجاتا ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یار قریب کوئی آیا ہے چلیں ہمارا ٹوپیک یہ نہیں ہے اس پہ پھر کبھی ڈسکیشن کریں گے اچھے ڈیر فینز ہمارا جو رستہ ہے نا مری کا اس سارا کے سارا بہت خوبصورت ہے جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت روڈ ہے اور یہ میں آپ کو بتان چاہوں گا کافی زک زک بناوے آئے روڈ کا کافی زیادہ موڑ وغیرہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر کوئی نیو ڈرائیور ہوگا نا تو اس کو مسائل بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں کے جو مقامی ڈرائیور ہے نا ماشاء اللہ وہ اتنے اچھی گاڑی کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مزہ فیل کرتا ہے لیکن جو نیو لوگ آئے ہوتے ہیں نا ہم اکثر بائک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ڈر کے چل رہے ہوتے ہیں گاڑی کو دیکھ کے وہ کافی زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں اس روڈ سے کیونکہ ان کو یہ روڈ کافی زیادہ ڈفیکٹ لگتا ہے لیکن یہاں کی جو مقامی ڈرائیور ہے نا ان کو ڈفیکٹ نہیں لگتا کافی تیزی سے وہ جو ہے وہ اس کو منیج کر لیتے ہیں اور اس میں گیر شفٹنگ بار بار کرنی پڑتی ہے موٹو ویلاغنگ ہم کریں گے نا تو اس پہ میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کروں گا اور اس کے علاوہ نا مجھے کومنٹس بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ کیا مری میں جو ہے وہ بائک رینٹ پہ آویلیبل ہے تو اس بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا مری میں ایسا کوئی سسٹم فلال کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ کو بائک وغیرہ رینٹ پہ دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ ایسے کومنٹس بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ مری کی روڈز پہ بائک رائیڈ کرنا کیسا ہے سو اس پہ بھی میں تھوڑی سی ڈسکیشن کرنا چاہوں گا دیکھیں ڈیئر فرینز یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں آپ کے سامنے یہ روڈ رکھ رہا ہوں آپ یہاں سے خود امیجن کریں کہ کیا یہاں پہ میں بائک رائیڈ کر سکتا ہوں دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے ڈیفیکل ٹاسک بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ایزی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں کی جو مقامی آڈینس ہے نا وہ کافی ایزی لی رائیڈ کر پاتی ہے لیکن جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں نا وہ ایسے روڈ کے جو ہے وہ نہیں ان کو اندازہ ہوتا کہ کیسے ایسے روڈ پہ رائیڈ کرنا ہے سو ان کے لیے آئی چھنگ تھوڑا سی ڈیفیکل ٹاسک ہو سکتا ہے لیکن آپ خود اندازہ لگا ہو کیا ایسے میں بار بار گیر شفٹنگ کر پاؤں گا دیکھیں نا کچھ تھوڑی سی سلوپ آ جاتی ہے تو گیر ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے اب گیر سے ڈاؤن میں شفٹ کرنا پڑتا ہے ایسے نا گیر شفٹنگ ہمیں بہت زیادہ اس مری روڈ پہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے موڑ بہت زیادہ ہیں زگ زگ سا بنا ہوئے ہیں یہ سارا کا سارا تو اس پہ گیر شفٹنگ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس روڈ پہ اچھا ڈیئر فرنڈز ہم نا تقریباً راولپینڈی اور مری کے میڈ میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک کیبل کار لفٹ بتاؤں گا جس کو ہم نے اس چینل آنلی فور یو پہ ایکسپلور بھی کیا ہے لیکن میں آپ کو کبھی بھی یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ ویڈیو چل کے دیکھو جئر اس ٹائم پہ میں نے نا یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا ابھی نیا نیا اس ٹائم پہ میں نے ابھی یونیورسٹی بھی نہیں جوائن کی تھی ای ٹھنک میں ایک کالیج سٹوڈنٹ تھا سو میرے پاس اتنی ادوکیشن بھی نہیں تھی سو ای ٹھنک اس ٹائم پہ مجھے اتنی بات جیت کرنی جو ہے وہ نہیں آتی تھی جتنے کہ میں آج کل جو ہے وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر پاتا ہوں ای ٹھنک اس ٹائم پہ میں اتنا نہیں کمیونکیٹ کر پا رہا ہوں گا سو وہ میں نے سٹارٹ کی ویڈیوز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ مجھے اگر ٹائم ملتا ہے تو میں یوٹیوب سینڈ کو ڈیلیٹ کر پاؤں گا دیکھیں اپنا رف ورک کوئی بھی نہیں شیئر کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ میرا بھی ایک رف ورک ہے سو میں دھیان سے نا چل کے ان ویڈیوز کو جلدی ڈیلیٹ کر رہا ہوں گا جب میں فری ہوں گا تو اصل میں نا جب سے ہی انویسٹی ای آر میں نے جوائن کی ہے نا تب سے لائف بہت زیادہ بہت زیادہ بیزی ہو چکی ہے ابھی ہماری سمسٹر بریک چل رہی ہے مجھے جو سمسٹر بریک والی لائف ہے نا یہ جو ہے اس میں سکون سا دیکھنے کو مل رہا ہے اس ٹائم پہ ہماری بہت زیادہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ہمارا مینڈ جو ہے وہ فری نہیں ہوتا تو آج بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے آپ نے دیکھ لی ہوگی کیبل کار لفٹ ابھی ہم کیبل کار لفٹ سے کافی زیادہ آگے پہنچ چکے ہیں اور اب ہم چل گے نا ڈائریک مری کے قریب ملیں گے کیونکہ آگے عبادی والا علاقہ ہے اس میں اتنی زیادہ خوبصورتی نہیں ہے جتنی اس سے پہلے والے علاقے میں خوبصورتی ہمیں دیکھنا اچھا ڈیر فرنس جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہماری ریمیننگ جو ڈسکیشن ہے وہ مری میں ہی چل کے ہونی ہے سو ڈیر فرنس وہاں سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مری میں جو ہے نا وہ موسم عجیب سے ہی ہونے والا ہے سو یہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں پہ ہر جگہ سے جو ہے وہ وارٹر فال ہو کے آ رہے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ ایک وارٹر فال پوائنٹ بنا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ ہے ٹوریس یہاں پہ رکھ کے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں یا تو پکس بنانے میں مصروف ہیں یا ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی میں مصروف دیکھنے کو مل رہے ہیں بڑا خوبصورت ہو گیا موسم مری چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا زیادہ رش مری میں دیکھنے کو مل رہے ہیں سو موسم کافی زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے بارش کافی زیادہ ہوئی ہے جو کہ ابھی آئی تنک اینڈ ہوئی ہے جو دیکھیں وہاں سے بھی وارٹر فال ہو رہا ہے گاڑی کافی تیز چل رہی ہے میں اپنے بائیک پہ نہیں ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ میں رک کے بتاؤں تو اچھا لگا یار اچھا ڈیر فرینز اس کلپ میں میں آپ کو رش کی سیچویشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا رش ہے اس ٹائم پہ میں جنرل بسٹینڈ کے کافی زیادہ قریب ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ مری جنرل بسٹینڈ کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں انٹر ہوتی جا رہی ہیں اور گائیڈر بائی ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہوئے اپنے اپنے ہوتیلز کے اندر لے جاتے ہوئے دیکھیں کافی زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹریفک جو ہے وہ جیم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی اتنا رش تو نہیں ہے کہ ہماری مری میں جو ہے سارا پارکنگ کا نظام ہے وہ فل ہو جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سترہ میل سے جو ہے وہ ٹریفک کو جو ہے آف کر دیا جائے گا یہ آگے جنرل بسٹینڈ ہے وہ وہاں پہ چلتے ہیں میں کچھ ہوتلز آپ کو دکھا اچھے ہیں مال روڈ پہ تو میں آج نہیں جا رہا کیونکہ ویڈیو پہلے ہی کافی زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو چکی ہے تو اس اسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ مال روڈ پہ نہیں جا رہے ہیں سو ڈیر فرنڈ آپ دیکھیں یہ جنرل بسٹینڈ کے قریب میں آپ کو ہوتلز وغیرہ دکھاتا ہوں جو اکثر اوقات میں مال روڈ کا ویلوگ اگر آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں سو اس میں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہر جنرل بسٹینڈ کی طرف ہوتل آپ کو مناسب روم جو ہے وہ آپ کو مناسب رینٹ پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ڈیر فرنڈ یہاں پہ نہ ٹورسٹ پہ اتنا رجحان نہیں ہوتا جتنا کہ مال روڈ پہ ہوتا ہے اور مال روڈ پہ نہ کافی جو ہے وہ مری کے ایک برینڈڈ قسم کے ہوتل جو ہے لیکن یہاں پہ جنرل بسٹینڈ کی طرف لوکل لوکل ہوتل ہیں دیکھیں یہ جو آگے ہوتل ہے اگزیکٹلی نیم ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ ہم نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی شیئر کیا ہے لیکن نیم ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ ہاں گرینٹ آج یہ سامنے لکھا ہے نیم اس کا رنٹ ہمیں یہاں پہ ہائی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جو ہوتل ہیں ان کا مناسب ہی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارا جنرل بسٹینڈ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ہمارا جنرل بسٹینڈ سے ویو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے سنو فال کا دن یاد آگیا ہے جب یہاں سے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو پیار تھا کہ مری کے اندر ہیوی سنو سٹارٹ ہو چکی ہے سو یہ ہوتل بغیرہ آپ سے ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں تھینکیو ڈیر فینڈز